بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ویوز میں امتیاز سے حال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹریٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریئر اسٹریٹ امید کرتا ہوں سب دو سریعے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عرض و مان میں رکھے ورسیز پاکستانی کی مرسمیشن سلام اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں رکھے اور ملک میں حالات کافی رائٹ لیوٹ ہیں سیاسی صورتحال مختلف ہے لانگ مارچ کے اعلان ہو چکا ہے تو ہم نے جو ہائپ تھی اس میں بھی کام کیا سرو موشن میں بھی کام کیا ابھی جو صورتحال جا رہی ہے اس کے حساب سے ہمارا جو مقصد ہوتا ہے جتنے بھی ریالٹرز آپ کو انفرمیشن شیئر کرتے ہیں کہ ایکچل صورتحال کیا چال رہی ہے مارکیٹ کے اندر سیٹریشن کے حساب سے آپ کو بریف کرتے ہیں نہ تو ہم آپ کر سکتے ہیں مارکیٹ نہ ریورس کر سکتے ہیں ہمارا تو کام ہوتا ہے جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ سیٹریشن کیسی جا رہی ہے آج ہم کافی ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے آج ریکارڈنگ ہے الحمدللہ سے چار سے پانچ ویڈیز ہم مختلف ٹاپک پر بنانے جا رہے ہیں ابھی جو میں اس کے اوپر بات کرو نائن ٹاؤن کے اوپر نائن ٹاؤن کو سیپرٹ ڈسکس کریں گے اس کی لوکیشنز اس کی فیوچر اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ پرچیس کپیشنی کتنے میں ہیں ریٹ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لوکیشنز اس کی بڑی بہترین بن گئی پہلے بیدیاں روڈ سے اس کی انٹرس تھی اور بیک اس کی سیٹ جو ایک نائن ٹاؤن پریزم کے ساتھ ملتی تھی دوسری جو تھی وہ اسکری ایلیون کے ساتھ تھی جو اسکری ایلیون میں سی بلوک آتا ہے سامنے اس کے ساتھ ای بلوک تھا اپوزٹ اگر ڈی اور بی بلوک تھے ابھی ای بلوک جو انہوں نے بنایا وہ مین کے اوپر جا کے بیدیاں روڈ کے اوپر بنایا اس کی ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہے آل موسٹ اس کے اندر پرزیکشن آنے والا ہے ہر چیز وہاں پہ کمپلیٹ ہو جو کی الیکٹری سیٹی روڈ نیٹ ورک سیوریج وغیرہ جتنی وہاں پہ رکیرمنٹ تھی چیز ہو کی وہ ساری کمپلیٹ ہو جو کی لوکیشن اب جو انڈر پاس بنا ہے فیس سکس سے ای اور ڈی کے بیچ میں سے اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی فیوچر میں بڑی ضرورت تھی اور یہ جو نے ٹیملی اس کو بنا دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انیشیٹیو ہے انویسٹرز کے لیے بھی اور جنٹ جو رہتے ہیں لوگ ٹون میں یا فیس سکس میں یا اپروچ اب دیکھیں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ہم اگر فیس سکس سے سیون سے آتے ہیں ٹیکلی ہم جاتے ہیں فیس سکس سے رنگ روڈ لیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم ٹیکلی ای بلوک سے اپروچ لیتے ہیں نائن ٹون سے نکل جائے پریزم سے نکلتے ہوئے رنگ روڈ لے سکتے ہیں اور وہ ایزی وی ہوگا اگلے پانچ سال تک کیونکہ پانچ سے سات سال تک آبادی بنے گی پریزم کے اندر صحیح اس ٹیم تک راش نہیں ہوگا اور پریزم کیونہوں نے اس طرح روڈ نیٹورک اس طرح دیا ہے کہ کسی روڈ کے اوپر بھی دباؤ نہیں بنے گا کیونکہ بلوک لیوائیڈ اس طرح کیے کہ اس کا دباؤ نہیں بنے گا تو فیوچر میں یہ آپ کو انٹرپریز بڑا کام آئے گا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ صورتال کیسی جاری ہے ابھی کیونکہ گھروں کی ریشو بڑی تیزی سے وہاں پہ گھر بن رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پانچ مرلہ خوالہ سے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ہب بنتا جارہا ہے فائیمرلا آفسس کا سیل پرچیز کی منڈی جو ہے وہ بہترین وہاں پہ بن چکی ہے اور ریشیں بہت تیزی سے آ رہی ہیں وہاں پہ اب جن کے فیل نہیں ہوتا کہ آپ دور ہیں نزدیک ہیں آپ ٹاؤن کے اندر ریش بہترین لے سکتے ہیں اور وہاں پہ رینٹ ویلیو بھی پچاس سے ستر ہزار روپے پہ آپ کو پانچ مرلہ گھر آپ کا رینٹ اوٹ ہوتا ہے جہاں آپ اگر رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مل سکتا ہے ابھی ہم بات کریں گے پلوٹس کی کہ وہاں پہ ریٹ کیا جارہا ہے وہاں پہ ریٹ چل رہے ہیں ایسے بلڈر کے لیے بھی بڑی سوٹے بل جگہ ہے اور انڈ یوزر بھی وہاں پہ ابھی آنا چاہیے انڈ یوزر کے لیے بہت بہترین موقع ہے اس وقت مارکیٹ کنٹرول ریٹ کے اوپر ہے یہی پلوٹ جو میں نے سیسمنٹ آپ کو دیتی کہ ریٹ کروڑ سے نیچے آپ کو انڈر پاس کے بعد نہیں ملیں گے یہ ریٹ کروڑ پہ ہی چلے گئے تھے لیکن مارکیٹ کی سوچیشن رجیم چین کے بعد ایک دم سے تبدیل ہوئی ہے تو اوورال مارکیٹ کی کنڈیشن کے ساتھ مارکیٹ ریورت ہوئی ہے تو اس میں یہ ریٹ آج کے دے رہا ہوں کہ کرنٹ مارکیٹ کیسے جا رہی ہے اے بلوک کے اندر نوے لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پچیس لاکھ کا ریٹ ہے نوے لاکھ کا بونڈری کونے کھانچے میں قبرستان کے پاس آپ کو ملے گا اور ایک سو پچیس تک آپ کو پیاری لوکیشن کا ٹاپ لوکیشن کا پلاٹ ملے گا ایوریج بلوک آپ کو کوئی ایک کروڑ دس تک اچھا پلاٹ مل جاتا ہے اور بی بلوک میں ڈسکس کریں تو بی بلوک میں ایٹی فائی ٹو ون ٹوئنٹی فائی یعنی کہ بی بلوک کا بھی بولڈری بغیرہ رائٹ لیفٹ کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کو کوئی ایٹی فائی سے نائنٹی اور ہنڈر کی بریکٹ میں آپ کو پھر ملے گا ٹاپ کے ٹیگری آپ کو ون پلس میں آنا پڑے گا ایوریج اچھا بلوک ون ٹین کی بریکٹ میں اور ٹاپ کے ٹیگری ون ٹوئنٹی فائی کی بریکٹ میں سی بلوک ہمیشہ سے ٹاپ پہ رائے اس میں پچانوے لاغ سی نائنٹی فائی ٹو ون تھارٹی کا رائٹ ہے وہاں پہ کیونکہ گھر تھوڑا زیادہ بنے ہوئے ابھی جو کرنٹ سیچیشن میں لوگ لیتے ہیں کہ گھر جہاں سیادہ بنے ہو وہاں پہ پلس میں اور اس میں ایک سو پیچاس پہ ٹوٹ بھی آ جاتا ہے ایک سو بیس پہ ٹوٹ بھی آ جاتا ہے اور پارک بھی آ جاتا ہے ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ نائنٹی فائی ٹو ایک سو تیس تک آپ کو وہاں پہ پلس ملے گا سی ای بلوک ہے نوے لاکھ سے ایک سو پندرہ تک آپ کو پلس ملے گا نوے لاکھ کا پلس آپ کو ملتا ہے تھوڑا پیچھے جا کے ٹاپ کٹیگری کا پلس آپ کو ملے گا آگے اچھی لوکیشن کا جہاں پہ گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ایک سو پندرہ کی بریکٹ کا آپ کو پلس ملے گا ای بلوک میں ایٹی فائی ٹو ون ففتین کا ای بلوک کے اندر بھی نان پوزیشن پاکٹ میں ای بلوک کیونکہ لوکیشن فرنٹ پہ آ جاتی ہے اور اس کو دباؤ نہیں بڑے گا بیکلی اور رینگ روڈ سے جنہیں آپ سمجھیں کہ انٹرپاس کے بلکل فس بلوک ہے اس کے پاس فیسکس اور اس میں بیدیاں روڈ کے فرق ہیں باقی تو وہ پڑی پرائیم لوکیشن کا ہے تو یہ صورتحال وہاں پہ جا رہی ہے ابھی جو فائل کا ریٹ پانچ ملے گا وہ سیونٹی فائی کا ہے آپ کو نائن ٹاؤن کے اندر سیونٹی فائیل ایک ہی ملتی ہے تو یہ صورتحال تھی ابھی میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بیجٹ کے حساب سے اگر آپ کہیں پر بھی رادہ رکھتے ہیں تو آپ کو نائن ٹاؤن وزٹ کرنا چاہیے نائن ٹاؤن کے اندر گھروں کو وزٹ کریں وہاں پہ انوائرمنٹ چیک کریں وہاں پہ محول چیک کریں اور گھروں کی ریشو چیک کریں کہ کتنا تیزی سے بن رہے ہیں کمرشل وہاں پہ جو ہے وہ ساڑھے تین کروڑ سے ساڑھے چار کی بریکن میں ای بلوک کے اندر ہے نان پوزیشن ہے اور آگے اگر ہم جاتے ہیں ای بلوک کے اندر جو ہے ساڑھے چار کروڑ سے ساڑھے پانچ کروڑ کی بریکن میں چار مرلہ کمرشل ہے وہاں پہ تھوڑا تھا دو سی سی ہیں سی سی ون اور ٹو ای بلوک اور ای بلوک کے اندر کمرشل ہے باقی اس کے اندر کمرشل پراپر سی سی نہیں ہے اس سیکٹر شاپس وغیرہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ای بلوک بہت بیسٹ ہے اور اس کے بعد اگر آپ اینڈ یوزر کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے اس میں اے بی اور ڈی بلوک کے اندر سی بلوک کے اندر آپ کو جانا چاہیے تو پلانٹس کے حوالے سے گھروں کے حوالے سے آپ ہمارے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں زیرو تری ڈبل ٹو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ فور ٹو نائن تو انشاءاللہ ہم آپ کی جو بھی کیوریز ہوتی اس کے اوپر کام کریں گے اور مہتر سروس پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کے لیے دیجازت نیکس ویڈیو ہم انشاءاللہ نائن ٹاؤن کے اوپر آن گرونڈ بتائیں آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کیا ریٹ تھا جو آپ کو ابھی پیپرس کے اوپر بتایا اسی طرح ہم آن گرونڈ آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ گھروں کی ریشو کتنی تیزی سے گھر وہاں پہ بن رہے ہیں اور ایک کیٹیگری کے گھر بن رہے ہیں اے پلس کیٹیگری کے گھر بن رہے ہیں کہاں پہ کیا ریٹ ہے تو آج کے لیے دیجازت نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ